ہیلو مائی ڈیا سٹوڈنٹ ویلکم ٹو کے کے چوہان ویزن آج میں آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ کلرفل کوششن لکھے آئی ہوں اور لیسن ہے ہمارا بددھارہ کے چمکیا پربھا وہاں سے تو کوششن ہے بددھارہ میں اداسین اور بھو تاروں کو جوڑنے کے لئے سمانیتہ کس رنگ کے تار کا اپیوگ کیا جاتا ہے which colors are usually used to connect live wire neutral wire and earth wire ٹھیک ہے تو اس کوششن کو ہم پڑھتی ہیں کی آپ نے دیکھا پیوگا اگر کیبل جو آ رہی ہے تو ایک کیبل میں سے 3 کرکس کے wire ہی کلتی ہے تو ایک ریڈ نکلتی ہے یہ تو live wire ہے اس میں کرنٹ جاتا ہے اور کتنا کرنٹ جاتا ہے 220 volt کا اور یہ اداسین تار ہے ٹھیک ہے neutral یا اداسین ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اداسین تار تو اس میں کتنا جاتا ہے 0 volt کا جاتا ہے اور یہ earth wire ہے green color کی ٹھیک ہے آج کل اس کو green اور yellow color میں بھی بنانے لگے ہیں red کے جگہ brown color دے رہتے ہیں اور black کے جگہ blue color دے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جوڑتے ہیں کیسے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ 3 way shoe جو ہوتا ہے اس میں کیسے جوڑتے ہیں تو آپ نے دیکھ رہا ہے ایسا shoe آپ کی گھرمیات دیکھا ہوگا اکثر آپ نے تو یہ ایک cable ہے ٹھیک ہے یہ ایک cable ہے اور یہ cable آ رہی ہے اس cable کو آگے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے 3 wires نہیں کل رہی ہیں ٹھیک ہے red wire جو ہے اس کو یہ جوڑا ہوا اس میں brown دکھائی ہوئی ہے یہ blue color کی wire جو ہے neutral wire یہاں پہ جوڑا ہوا ہے اور جو green color کی wire وہ earth wire ہے ٹھیک ہے بھو سمپرکت تار ہے ٹھیک ہے تو اس وہاں پہ جوڑا ہوا ہے تو ایسی تاریں نکلتے ہیں ایک cable میں سے آج کل یہ combination میں بھی آنے لگیا green اور yellow کی combination میں بھو سمپرکت تار جو ہے نا وہ بھو تار بھی اس کو بھو سکتے ہیں earth wire یا بھو تار اور یہ جو ہے neutral wire ہے اداسین تار اور یہ جو ہے وہ live تار ہے red green اور black ٹھیک ہے اب کوشن پڑتے ہیں آپ نے ڈائیگرام نہیں بنانے آپ نے صرف کوشن نہیں پڑھنے تو جو پرانی مانتہ ہے نا اس کے انسار جو live wire ہے نا ویدتن میں جو لال تار ہے وہ لارنگ کی اداسین تار جو ہے وہ کالی رنگ کی اور بھو سمپرکت کے لیے ہرے رنگ کی تار کا پریوکیا جاتا ہے ٹھیک ہے کون سے رنگ کا ہرے رنگ کی تار کا پریوکیا جاتا ہے انترہ اسٹر پر آج کل تھوڑا چینج کر دیا ریڈی کی جگہ براون آگیا اداسین تار جو ہے وہ ہری اور پیلی ہری یا ہری پیلی تار کا کمبینیشن میں نے آپ کو دکھایا تھا ہری پیلی تار کا کمبینیشن بھی دکھایا تھا جو ارث وائر ہوتی ہے بھو سمپرکت تار جو موٹی ہوتی ہے ریڈ وائر سے بھی اور جو ہماری نیوٹرل وائر اداسین تار اور جو تار جو دونوں سے جو ارث وائر وہ تھوڑی سی موٹی ہوئی کی ٹھیک ہے یہ موٹی ہوتی ہے اور کیوں موٹی ہوتی ہے تاکہ شکتی شالی دھارہ کو بھی یہ سہن کر سکے اگر زیادہ کرنٹ آجائے تو اس کرنٹ کو لے کے اس تار کو ہم گھروں میں اکثر جو گہرا کھڑا کھوڑ اس میں دبا دیا جاتا اور اس تار کے سیرے پر دو پتیاں لگی ہوتی جب کرنٹ آتا تو یہ کرنٹ اس میں ارث میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ارث وائر تو موٹی ہوتی ہے اور باقی جو دو تار ہی ہے ایک ہماری ریڈ وائر ہے ٹھیک ہے اور دوسری ہماری نیوٹر وائر ہے تو ان کی موٹائی جو وہ اپکر ان کی در پر کرتی ہے کہ اگر گیزر لگا رہے ہیں جس کو زیادہ بجلی چاہی تو موٹی ہوئیں گی تارے اور اگر چھوٹا سا ہلکا فرکا جیسے ٹیوب ہیں فین اس کے لیے یہ پتلی دارے ہوئیں گی پرتیک تار جو ہے وہ دھارہ کی سیمت ماترہ کو سہین کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایک لیمٹ ماترہ میں ہی جو دھارہ وہ جا سکتی ہے جدی دھارہ اس سیمہ سے ادھک ہو جائے تو وہ کیا ہوگا اتی بھارن یا لگو پتن کے کارن تو ادھک تاپن کی کارن یہ جل جاتی ہے اور آگ بھی لگ جاتی ہے تو یہ دونوں ٹوپک میں لینے والی ہوں یہ تھا کوششن میرے کو لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پر آپ نے سوچا اگر بجلی کا کام کر رہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کون سی تار میں کرنٹ آ رہے اس تار میں تو آپ پتا لگ ہے 220 وولٹ میں ہاتھ لگاتے ہی کرنٹ آگیا جھٹکا لگے گا اور اس میں 0 وولٹ ہوتا ہے ٹھیک تو یہ تو ارثوائے رہی ہے ٹھیک تو پتا ہو کہ جو بھی مکینی گھر بھی آ رہا کہ کون سی وائر جو ہے وہ کس کام کے لیے پہچان کرنے کے لیے ان کو کلر دیا جاتا ہے اور آج کل تو جو ارثوائر ہے اس کو ایسے کمبینیشن میں بھی ایک ریڈ اور اگرین اور جیلو کی سٹیپ میں بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تجھے کوششن میرے کو لگتا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تھنکس فور وچن دس ویڈیو پلیس سبسکرائب می چینل اور سجیسٹ دیز ایسے ایسے ویڈیو ویڈیو کنسرن سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ تینک کیو